رازدانی جیپور میں شکروار کو رمجان المبارک مہینے کے چوتھے جمعے کی نماز شدت کے ساتھ عطا کی گئی چوتھے جمعے پر رازدانی کے مسلم بہل علاقوں میں عید جیسا ماحول نجر آیا اور روجہ داروں نے نماز عطا کی چوتھے جمعے کی نماز کو لے کر مسجد کمیٹیوں کی اور سے جہری باجار استید جامعہ مسجد سہیت سبھی جگہ وشیش بندوبست کیے گئے تھے اور پرشاہ سن نے بھی یاتیات سہیت انہیں انتجام کر رکھے تھے جس سے روجہ داروں کو نماز عطا کرنے میں کسی طرح کی سمشہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے مسجدوں میں نماز سے پہلے رمجان المبارک کی عجبت پر تقریریں کی گئی اور ملک میں امن و شانتی قائم رکھنے کے لیے دعا مانگی گئی ادھر مسلم بھائیوں کی اور سے نماز عطا کرنے کے دوران بھیاپاریوں نے بھی پورا ساتھ دیا اور باجار بند رکھ کر ان کے لیے ویوستائیں کرتے نجر آئے اس بار عید چار جون یا پانچ جون کو چندرمہ دکھنے کے انصار منائی جائے گی عید کے دن جامعہ مسجد میں السبہ ساڑھے ساتھ بجے اور عیدگاہ میں سبہ ساڑھے آٹھ بجے نماز عطا کی جائے گی جمعہ تلویدہ کی نماز آج اللہ کا شکر جامعہ بھجید میں پور امن طریقے سے ادا کی گئی ہے جمعہ کی نماز کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح گرمی کا محل چل رہا ہے گرمی کا موسم میں مائی اور جون کا چل رہا ہے آدمی پندرہ دن پندرہ گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے یہ اللہ ہی طاقت دیتا ہے اسی طرح یہاں جہوری بزار میں کتنی شدت کی گرمی ہے اوپر سے سورج اور نیچے سے زمین بھی تپ رہی ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ نمازیوں نے سکون سے یہاں نماز ادا کر لی یہ اللہ ہی کا کرم ہے ہم اگر سوچنا چاہیں سلک پہ چلتے ہوئے اگر لال لائٹ ہو جاتی ہے اور ہم دو مٹ کے رک جاتے ہیں تو ہورن چالو کر دیتے ہیں کہ کسی طرح آگے والا چل کے اور ہم یہاں سے نکل جائیں لیکن نمازیوں نے یہاں ڈیڑھ گھنٹے تک بیٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کری اور اللہ جو بھی انہوں نے مانگا اس کو قبول کرے اللہ کا کرم اور ایسا نے اس ماہر رمضان کے علویدہ جمعے کے لیے لاکھوں کے تعداد میں شہر جائپور کی جہاں مسجد میں لوگوں نے آکے نماز ادا کی دیکھئے دیکھنے سے بنتا ہے کہ 45-46 ڈگری ٹیمپریچر کا ہونا اور اس تبتی ہوئی دھوک کے اندر جہاں آدمی سیکنڈ بھی کھڑا نہیں رکھ سکتا ہو وہاں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عبادت کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکاریں گے نہیں اور قبول کریں گے اس مبارک موقع پہ اور اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے اللہ اس تبتی ہوئی دھوک کے اندر بیٹھنا کھڑے ہونا اور تجھ سے بادسیت کرنا اور تجھ سے التیجہ کرنا اور دعا کرنا